سواغتہ ہے آپ کا ڈیزائر نیوز کے آج کے اپیسیوڈ میں پہلی خبر سامنے آ رہی ہے میچ کے بعد میدان میں بھیڑے کولی اور گم بھی کھلاریوں نے کیا بیچ بچاؤ جانتے ہیں پوری خبر IPL 2030 میں ایک بار فیل بیرات کولی اور گوتن کمبھیر کو آپس میں بھیڑتے ہوئے دیکھا گیا یہ سارا ماملہ سوموار ایک مئن کو ہوئے روائل چیلنجرز بینگلورو اور لکھنو سوپر جوینٹس میچ کے بعد ہوا مقابلے میں بینگلورو لکھنو کو اسی کے گھڑ میں 18 رنوں سے سکرس دی میچ جتنے کے لئے بینگلورو ٹیم نے لکھنو کو 137 رنوں کا ٹارگٹ دیا تھا اس کے جواب میں کیل رہول کی کپتانی والی لکھنو کی ٹیم 108 رنوں پر ہی سی مٹ گئی میچ کے بعد سبھی کھلاری آپس میں مل رہے تھے اسے دوران ویڈاٹ کولی اور گوتن کمبھیر کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی یہ باس اتنی تیکھی ہوئی کہ باقی کھلاری اور شٹاف کو بیچ بچاؤ کے لئے آنا پڑا اس کے ویڈیو اور فوٹوز کافی وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو میں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنو ٹیم کے عمیت مصراوار بینگلورو ٹیم کے کپتان ہاف دو پلیسز بھی بیچ بچاؤ کے لئے آئے کولی اور گمبھیر کے بیچ آئے پیل 2013 سیجن میں بھی جم کر لڑائی ہوئی تھی تب گوتن کبھیر کولکاتر نیٹ ریڈرز کے کپتان تھے مگر اس بار وہ لکھنو ٹیم کے منٹر ہے جبکہ کولی بینگلورو ٹیم کے پورو کپتان رہے ہیں اگلی خبر سامنے آ رہی ہے دو مئی سے صبح ساڑھے ساتھ سے دو پھر دو بج تک کھلیں گے آفیس سی ایم بولے بجلی بچے گی جانتے ہیں پوری خبر پنجاب میں سرکاری دفتروں کے سامنے میں بدلہ کیا گیا ہے دو مئی سے دفتر صبح ساتھ بجے کھلیں گے اور دو بجے بند ہوں گے سی ایم بھگونت مان نے اس کو لے کر آدہ اس جاری کیا ہے یہ آدہ اس پندرہ جولائے 2023 تک پربھاوی رہیں گے سی ایم مان نے بتایا کہ سرکار نے یہاں فیصلہ لاغو کرنے سے پہلے لوگوں سے باتچت کی لوگوں کا کہنا ہے کہ گرمی بڑھنے سے پہلے پہلے وہ اپنے سبھی سرکاری کام پورے کر اپنے اپنے کامکاج پر پہنچ جائیں گے سی ایم مان نے کہا کہ پی ایس پی سی ایل نے سرکار کو بتایا کہ پیک لوڈ دو پھر دیر بجے سے پانچ بجے تک رہتا ہے یدی سرکاری دفتر دو بجے بند ہوتے ہیں تو سبھی پنکے بول بکولر و ایسی بند ہونے سے پیک لوڈ 300 میگا وارٹ سے ساڑھے 350 میگا وارٹ تک کم ہو جائے گا یہ طریقہ ویڈیسوں میں اپنائے جاتا ہے کناڈا امریکہ کے لوگ سورج کی روشنی کے عادی کے استعمال کے لیے چھے چھے مہینے بعد گھڑی کا سمیں بدل بدل کر ایک گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں کیونکہ اس سورج پہلے ادھے ہوتا ہے اگلی خبر سامنے آ رہی ہے اے آر رحمان کے کنسٹ کو بیچ میں پولیس نے کر آیا بند سنگیت کار نے دی پرتی کریا جانتے ہیں پوری خبر بہترین سنگر اے آر رحمان کی لوگ دیوانے ہیں لیکن حالی میں پونے میں سنگر کا لائیو کنسٹ روک دیا گیا رحمان پونے میں لائیو کنسٹ کر رہے تھے پولیس نے بیچ کنسٹ میں آ کر دکھل دیا جس کی وجہ سے ان کو کنسٹ روکنا پڑا پولیس نے راست دس بجے کے بعد سورج سرابان نہیں کرنے کا حوالہ دیا اس کے بعد ان کا کنسٹ روک دیا گیا کنسٹ روکنے سے اے آر رحمان کے فینس ناراض ہو گئے کافی بوال کے بعد اے آر رحمان کے پرتی کریہ آئی ہے اے آر رحمان نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو ٹوٹ کیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اے آر رحمان پرفارم کر رہے ہیں اسی درمیان بیچ پروگرام میں پولیس آتی ہے ویڈیو کے ساتھ اے آر رحمان نے کہا کیا ہم سبھی کے کل منچ پر راکسٹار پل تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کیا ہم درشکوں کے پیار سے بھڑے گئے تھے اور ادھیک دینا چاہتے تھے تو نے ایسی یادگار سام کے لیے ایک بر فیر آپ کا سکریہ یہاں ہمارے رولر کوشٹر کی سواری کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے اگلی خبر سامنے ہی آ رہی ہے پروس میں ہو رہی تھی سادھی جیمالہ دیکھنے گئی تھی مہیلہ ہرس فائرنگ میں مہیلہ کے آنکھ میں لگی گولی موت جانتے ہیں پوری خبر بیگو سرائے میں سواری کی رات ایک بار پھر جیمالہ دیکھنے دوران ہرس فائرنگ میں ایک مہیلہ کی گولی لگنے سے موت ہو گئی گھٹنا بلی اتھانا کے بھوانند پور گاؤں کی ہے جیمالہ کے دوران ہرس فائرنگ کے دوران ایک مہیلہ کو آنکھ میں ہی گولی لگ گئی گولی لگنے کے بعد اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی مہیلہ کے پہچان بھوانند پور نباسی پون پاسوان کی پکنی جھونا دیوی کے روپ میں ہوئی ہے پھر جنہوں نے بتایا کہ گاؤں میں سنبو کمار کی بیٹی کی سوار رات سادھی آیو جتھی سادھی کو لے کر پنسالہ گاؤں سے بھارات پہنچی تھی جیمالہ کے دوران لڑکی کے چاچا کے دوران لگتار فائرنگ کی جارہی تھی اس فائرنگ میں جیمالہ دیکھ رہی پروز کی جھونا دیوی کو گولی لگ گئی جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد جیمالہ ستھر پر آفرا تفریق مچ گئی گھٹنا کی سوچنا پا کر موقع پر پولیس پہنچی اور اس نے سب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے سادر اسپتال بھیج دیا اگلی خبر سامنے آ رہی ہے کانادا پولیس کی موسٹ وانٹیڈ لیشٹ میں گینگسٹر گولڈی برار موسیوالا کی ہتیا کا ہے ماشٹر مائن دیوانگت پنجابی کا ایک سدھو موسیوالا کی ہتیا کے موسٹر مائن گولڈی برار کا کانادا پولیس سے بچنا موسکیل ہو گیا ہے ٹورنٹو پولیس نے حالی میں دیس کے ٹاپ 25 موسٹ وانٹیڈ اپرادیوں کی سوچی جاری کی ہے اس سوچی میں گولڈی برار کو پندراغین استان پر رکھا گیا ہے پولیس نے برار کے پروفائل پر ریڈ گارڈنڈ ڈوٹیش کا ٹیگ لگایا اور کہا کہ وہ ہتیا ہتیا کا پرکاس ہتیا کا پریاس، اپرادک ساجیس اور آوائد ہتیاروں کی اپورتی کے لئے بھارت سرکار دورہ وانٹیڈ ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے گولڈی برار سے 35 اپرادیوں کی سوچنا دینے والے کو سات لاکھ پچاس جار امریکی ڈالر کے نام کی گھوشنا کی ہے اسی بیچ بولو پروگرام کی ویب سائٹ پر بھی سیئر کیا گیا ہے بولو پروگرام کانیڈا پولیس کی سوچل میڈیا ٹیکنلوجی اور انویٹیو انگیجمنٹ کا لاغ اٹھانے والی ایک سفل پہل ہے تاکہ عام ناگریقوں کو کانیڈا کے موسٹ وانٹیڈ کی تلاس میں رہنے کے لئے پروتسائد کیا جا سکے کسی بھی سمید کانیڈا میں ہزاروں گرفتاری وانٹیڈ پرنٹنگ پڑے رہتے ہیں ان میں ساتھیکانس وارنٹ چھوٹے اپرادوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن سیکروں بڑے اپرادوں جیسے ہتیا یون حملے اور بچوں کے خلاف اپرادی کے ماملوں میں وانٹیڈ اپرادیوں کی سوچی کو بولو پروگرام کے جڑیے پرسارت کیا جاتا ہے اگلی خبر سامنے آ رہی ہے WAPCOS کے پر CMD راجندر گپتا کے یہاں سی بیہ کی ریڈ روپیوں کا آمبار دیکھ حیراند ہے گئی ٹیم جانتے ہیں پوری خبر جل سکتی منترالے کے پورو CMD راجندر گپتا کے یہاں سی بی آئی کی ریڈ میں ان کے دو ٹھیکانوں سے بیس کرو روپیے برامت کیا گئے ان کے خلاف آئی سے زیادہ سمپتی کا کیس درج کیا گیا تھا اور منگل بار کو اس سی بی آئی نے ان کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری گئے جس میں دلی اور چنڈگاڈ اس کے ٹھیکانوں سے دس دس کرو روپیے ملے ہیں اس طرح کی گئی چھاپے ماری میں ٹوٹل بیس کرو روپیے کیس اور کئی طرح کے کاغزات برامت ہوئے آرہوپی راجندر کمار گپتا وارٹر اینڈ وارٹر کنسرٹینسی میں CMD کے پت پر کاریرات تھے اور یہ کمپنی جل سکتی منترالے کے عدین کام کرتی تھی سی بی آئی نے جانکاری دی ہے کہ دلی، چنڈگاڈ، گروگرام، سونیپت اور گاجی آباد سے لگوک 19 سستانوں پر آرہوپیوں کے آوازیے ویبسائی پریشروں میں آج تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران آرہوپیوں کے پاس سے لگوک 20 کرو روپیے کی نگ دی اپتی جنگ دستا ویج گہنے اور ڈیجیٹل اپکران برامت کیا گئے جانچ جاری ہے موسیقی